موسیقی نمسکار آپ کا اکبار کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں پردیپ سنگھ آج کل سرجی کے دن برے چل رہے ہیں اور یہ برے دنوں کا سلسلہ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں دلی کے مکہ منتری اربین کیجریوال کی کانگریس کو بلیک میل کیا کانگریس کے ساتھ پورے وپکشی گڑ بندھن کے باقی دلوں کو بلیک میل کیا کہ اگر ہمارے ماملے پر ہمارے مدے پر سمرتن نہیں کرو گے تو ہم اس گڑ بندھن سے باہر چلے جائیں گے مجبوری میں سبھی دلوں نے سمرتن کرنے کا فیصلہ کیا اور اربین کیجریوال نے گھوشنا کر دی کہ یہ سیمی فائنل ہے یعنی دوہزار چوبیس فائنل ہے اور یہ جو ان کا دلی کی سیواؤں سے سمبندیت ویدیک ہے جو سنسد کے دونوں صدنوں میں آنے والا تھا وہ سیمی فائنل ہے سیمی فائنل جیت گئے تو فائنل بھی جیت جائیں گے یہ انہوں نے ایک نیریٹیو کھڑا کیا اور ایسا ایسا لگا ایسا بتانے کی کوشش کی کہ بس سب ساتھ آ جائیں تو جیت جائیں گے اب آپ اسی سے سمجھ جائیں کہ یہ اس نیریٹیو کی پول کہاں ہے کہ ساتھ آنے سے بھی جیت نہیں آتی ہے اور اس ویدیک پر ساتھ آئے ہار ہوئی چوبیس میں ساتھ آئیں گے تو بھی ہار ہوگی لیکن ابھی اس میں سمجھ ہے تو اس کی بات دیرے دیرے آگے بڑھے گی ابھی تو بات ہے کہ سرجی کی سمجھیا کیسے لگاتار بڑھتی جا رہی سب کے ساتھ آنے کے باوجود لوگ صبح میں تو کوئی امید تھی نہیں ان کو بل روک پائیں گے راجی سبھا سے بڑی امید تھی راجی سبھا میں بل کے سمرتن میں 131 یعنی 131 ووٹس پڑے اور ویروض میں 102 تو انتر اتنا بڑا اور جو ہے NDA کی جو پوری طاقت ہے وہ 103 صدہ سے ہوگی ہے تو اس کے علاوہ 28 ووٹ NDA نے جھٹایا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کی NDA کی فلور مینجمنٹ کی طاقت کیا ہے اور اس کے سامنے وپکش کی طاقت کیا ہے تو اس کا انتر آپ کو جو صدن میں دکھائی دے رہا ہے دراصل وہی زمینی حقیقت بھی ہے زمین پر انتر اس سے زیادہ بڑا ہے زمین پر جو انتر ہے وہ آپ کو لوگ صبح میں جو دکھائی دیتا ہے انتر وہ انتر ہے لیکن سب سے تازہ دھککہ لگا ہے سرجی کو ان کے پرم پریے راغہو چڑھا جو راجی صبح کے صدسیہ ہیں جو ان کے اس سمیں سب سے بڑے صلاحکار ہیں منیشری صعودیہ کے جیل جانے کے بعد راغہو چڑھا کو راجی صبح سے نلمبت کر دیا گیا ہے ان کی شکایت پریبلیج کمیٹی کو یعنی ویشے شادکار سمیتی کو بھیجی گئی ہے اس سمیتی کی ریپورٹ آنے تک وہ نلمبت رہیں گے اب سوال یہ ایک شکایت کیا ہے شکایت یہ ہے کہ جب دلی کا یہ ویدھیک آ رہا تھا راجی صبح میں چرچہ ہو رہی تھی تو اکثر ہوتا ہے کہ ووٹنگ سے پہلے صدسیہ اور پارٹیاں جو ہیں ایک پرستاؤ دیتی ہیں کہ اس بل کو سٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا جائے اس پر چرچہ سٹینڈنگ کمیٹی میں چرچہ کے بعد دوبارہ سے بل اس کے سجاؤں کے آدھار پر لائے جائے اور پھر چرچہ ہو تو کسی بھی صورت میں کسی بھی قیمت پر ارون کجریوال اور ان کی پارٹی چاہتی تھی کہ اس بل کو پاس ہونے سے روکا جائے تو راجف چڑھا نے جو اس پارٹی کی عادت ہے جو کارشلی ہے اس کے حساب سے چالاکی کی کوشش کی تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں clever by half وہ کام انہوں نے کیا انہوں نے کیا کیا کہ جن سدسیوں کا نام پرستاؤں میں دیا انہوں نے چار ایسے سدسی تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر سدن میں اسی سمیے کہہ دیا کہ ہماری سہمتی کے بینا ہمارا نام اس میں شامل کیا گیا ہے یہ ایک طرح سے سدسی کے ناتے انوچت ویوہار ہے یہ وشیشہ دیکار حنن کا ماملہ ہے تورنت اس کے بعد ستہ پکش کے لوگ کھڑے ہوئے اس سمیے گریہ منتری عمیت شاہ بھی سدن میں موجود تھے انہوں نے سبھاپتی اس سمیے چیئر پر تھے ان سے کہا کہ اس کے کلاف ایکشن ہونا چاہیے یہ پریبلیج کمیٹی میں جانا چاہیے اس کی جانچ ہونی چاہیے اس کے بعد یہ شکایت گئی راجی سبھا کے چیئرمن کے پاس سبھاپتی کے پاس انہوں نے اس ماملے کو وشیشادکار سمیتی کے سامنے بھیجنے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سدن میں عویوستہ کو عویوستہ نہیں مانا جا سکتا اس عویوستہ کو ایک پولٹیکل سٹریٹیجی کے ٹول کے روپ میں ہتھیار کے روپ میں استعمال کیا جا رہا ہے اور میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا جب تک میں اس چیئر پر ہوں رون کا یہ جنتنتر اور سمیدھان دونوں کے ویرود ہے اس کڑی ٹپڑی کے ساتھ رون نے ماملے کو پریبلیج کمیٹی کو بھیج دیا اب راگہ و چڈھا نے اس پر معافی مانگنے کی بجائے جس دن یہ مدہ اٹھا اس دن معافی مانگنے کی بجائے سدن میں اگر وہ معافی مانگ لیتے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی میں یہ پرستہ واپس لے رہا ہوں بات قتم ہو جاتی ہے لیکن وہ اس پر اڑے رہے اور کہا کہ ستہ روڑ پکش جو ہے غلط بیانی کر رہا ہے ان کو کو نیم نہیں معلوم یعنی ستہ روڑ دل کے ورشت نیتاؤں کو نیم نہیں معلوم ڈپٹی چیئرمن کو نیم نہیں معلوم چیئرمن کو نیم نہیں معلوم لیڈر آب دہ ہاؤس کو نیم نہیں معلوم کیول راگہ و چڈھا کو نیم معلوم اگلے دن پریس کانفرنس کی کہا کہ دراصل بی جے پی کے نیتاؤں کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ چوتیس سال کا ایک راج سبھا سدس کیسے ان کے بڑے نیتاؤں کے سامنے اس نے کھڑے ہو کر مقابلہ کیا تو یہ بڑ بولاپن ان کا آیا اہنکار سامنے آیا اس کے بعد جو ہے معاملہ پریولیج کمیٹی کو چلا گیا تو انہوں نے کیا جو اس کا مطلب آپ سمجھئے ان کا دعوت تھا کہ بھائی اس پر کسی کے دسکت تو ہے نہیں تو یہ فرضی کیسے ہے اگر آپ کسی پرستاؤں میں کسی صدر سے کا نام اس میں جوڑ رہے ہیں کمیٹی کے لیے تو اس کی سہمتی ضروری ہے وہاں کوئی دسکت نہیں کرنا پڑتا اب سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے نام ڈال دیا تھا تو ایسا کیا اپراد کر دیا تھا ان صدر سے کو کیا سمسیا ہوتی آپ یاد کیجئے یہ ویدھیک ووٹنگ کے لیے آ رہا تھا مددان کے لیے اور سبھی پارٹیوں نے وپ جاری کیا تھا اور اگر یہ اپنا نام ترنت واپس نہیں لیتے اعتراض نہیں کرتے ان کی پارٹیاں ان کی سدسیتہ رد کرنے کا پرستاؤ چیئرمن کے سامنے رکھ سکتی تھی ان چاروں سدسیوں کی سدسیتہ جا سکتی تھی کون تھے چار سدسیت بی جی ڈی کے سسمیت پاترہ تھے پی فنگنان کوئیناک تھے اے آئی اے ڈی ایم کے کے ایم تھمبی دورائی تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نرحری امین تھے یہ چار سدسیتے ان چاروں نے ترنت کھڑے ہو کے کہا کہ ہم سے پوچھے بینا ہماری سیمتی کے بینا ہمارا نام شامل کیا گیا ہے اب یہ دیکھیں چالاکی یہ تھی یہ راکھو چڑھا کو معلوم نہیں تھا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے پرنام کیا ہو سکتے ہیں ان چار سدسیوں کے لیے ان کو لگا کہ وہ اسی حلے ہنگامے میں یہ پرستاؤ رکھیں گے نام بس پڑھا جائے گا اس کے بعد یہ اگر سٹینڈنگ کمیٹی کو چلا جاتا ہے معاملہ تو جو یہ ودھیک ٹل جائے گا اور ہم اپنی جیت کی گھوشنا کر دیں گے ان کو ذرا بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان سدسیوں کی سدسیتہ جا سکتی تھی اب استطیق یہ ہے کہ راگو چڑھا کی سدسیتہ جا سکتی ہے ان کو راجی سبھا سے برخواست کیا جا سکتا ہے لیکن یہ فیصلہ جو ہے پریویلیج کمیٹی کی ریپورٹ آنے پر ہوگا تو جب تک پریویلیج کمیٹی کی ریپورٹ نہیں آتی تب تک کے لیے وہ سسپینڈ ہے اب پریویلیج کمیٹی کی ریپورٹ کب آئے گی اس کا کوئی سمیہ نردھارت نہیں ہے وہ آگلے آگلا جو سطر ہوگا یعنی شیط کالین سطر جو ہے سنسد کا اس میں پہلے دن بھی آ سکتی ہے سطر کے آخری دن بھی آ سکتی ہے بیچ میں بھی آ سکتی ہے تو اس لیے تب تک کے لیے ان کا معاملہ ٹل گیا اس سے پہلے جھٹکا لگا تھا سر جی کو ان کے پرمپری راجی سبھا میں ان کے سٹار پرفارمر سنجے سنگھ جو کیول ابیبستہ کے لیے جانے جاتے ہیں اس سے پہلے بھی سسپینڈ ہو چکے ہیں پھر سے سسپینڈ ہو گئے تھے پورے سطر کے لیے ان کا نیلمبن بھی بڑھا دیا گیا ہے جب تک پریولیج کمیٹی کی ریپورٹ نہیں آتی اس کے علاوہ ان کے لوگ سبھا کی ایک ماتر سدس سوشیل کمار رنگکو وہ بھی نیلمبیت ہو چکے ہیں تو ایک ساتھ تین تین سدس سدن سے نیلمبیت ہو چکے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس پارٹی کی کارشیلی کیا ہے وہ جو ارون کیجری وال نے کہا تھا کہ ہاں میں اراجک ہوں اراجکتہ وادی ہوں اس کے پرمان ان کے بیوہار میں دکھائی دے رہے ہیں اور یہ اراجکتہ ان کی اب انہیں مہنگی پڑھنے لگی ابھی تک اس اراجکتہ سے لوگ پریتہ حاصل ہو رہی تھے لگ رہا تھا کہ وہ ویوستہ کے خلاف ہے ویوستہ کو توڑنے کے لیے آئے ہیں یا تھا اسٹھیتی کو توڑنے کے بدلنے کے لیے آئے ہیں وہ ایک نئی ویوستہ بنانے کے لیے آئے ہیں وہ سب باتیں جو ہے وہ پرانی ہو گئیں اب کسی کو یاد نہیں ہے یاد ہے تو ارون کی جریوال کی چالا کی ان کی دہری باتیں ان کی ناٹکیتہ اور کسی بھی مدے کو ایک دم سے ایک الگ موڑ دینے کی کوشش شروع میں ان کو اس میں سفلتا ملی اب لگاتار اس موڑچے پر اسفل ہو رہے ہیں ارون کیجریوال دھیرے دھیرے جو نیا گڑ بندھن بنا ہے آئی این ڈی آئی اے بپکش کا اس کے لیے ایک لائیبیلٹی بنتے جا رہے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنے پر اس گڑ بندھن کا فائدہ ہوگا یا نہیں یہ تو پتہ نہیں لیکن نقصان ہو رہا ہے ابھی یہ تو تہ دکھ رہا ہے تو تین سدسیوں کا نلمبن سر جی کی پارٹی کے اس کے علاوہ ان کی سرکار کی جو حالت دن پر دن بگڑتی جا رہی ہے دلی میں جس طرح سے سپریم کورٹ نے ان کے ویگیاپن کو لے کر سوال اٹھایا کہا کہ ویگیاپن دینے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے گیارہ سو کروڑ روپیہ تین سال میں آپ نے ویگیاپن پر کھرچ کیا ہے لیکن ڈیولپن پروجیکٹ میں پیسہ دینے کے نام پر آپ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے اس کے علاوہ بجلی کمپنیوں کے بقائے کو لے کر بجلی کمپنیوں پر لگ بگ بیس ہزار کروڑ سے زیادہ کا بقایا ہے جو انہیں سرکار کو دینا ہے اس کے باوجود ان کو دو ہزار کروڑ سے زیادہ کا پیمنٹ سرکار نے کر دیا لگاتار ایسے چار سو سے زیادہ لوگوں کو اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں ایسے لوگوں کو بینا کسی چین پرکریہ کے نیوکت کر دیا گیا تھا ڈہ لاگ دو لاگ دائی لاگ کے سیلری پر اور ان سب کو برخواست کر دیا ہے جی نے تو ایک کے بعد ایک گھوٹالے سامنے آ رہے ہیں پردان منطری نے اپنے بھاشن میں ذکر کیا کیا کہا وپکش پر اور خاص طور سے کاؤنگریس پر آروپ لگایا کہا کہ ایک کٹر بھرشت پارٹی کے ایجنڈے پر بات کرنے کے لیے آپ صدن میں آئے اس سے پہلے تک آپ نے صدن نہیں چل دیا تو ارون ایک اماندار نیتا سے ایک کٹر بھرشت نیتا کی چھوی تک پہنچ چکے اور جتنی تیجی سے ان کی لوگ پریتہ بڑھی تھی اتنی ہی تیجی سے وہ الوگ پریے ہوتے جا رہے ہیں دلی میں بھی آپ مان کر چلیے کہ دلی میں بھی ان کی لوگ پریتہ بڑی تیجی سے گر رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ بی جی پی کتنا اٹھ پاتی ہے اس پر نربر کرے گا کہ یہ انتر کتنا بنا رہے گا لیکن اربند کھیجری وال کے لیے آنے والا سمیں اور مشکلوں بھرا ہو سکتا ہے منیش سعودیہ کو کوئی راحت نہیں ملی ہے ستین جین جو ہے سواس کارنوں سے ضرور بیل پر رہا لیکن اب اس کے بعد اور کون جیل جائے گا اس کا کچھ پتا نہیں ہے جس طرح سے شراب گھوٹالے کی جانچ چل رہی ہے جس طرح سے اب ان کے شیش محل کی جانچ ہوگی دلی سیواؤں کا جو ویدھے پاس نہیں دینا چاہتے تھے اس کا ایک ماتر کارن تھا کہ ان کو بھوکتان ان کو آنے والے سمیہ میں کرنا پڑے گا اب اس کی جانچ تیج ہوگی ویجلنس ڈیپارٹمنٹ اب جو ہے LG کے اینڈر میں ہوگا اور ڈلی کے ادھیکاریوں کی نیوکتی اور ان کا ستھانترن یہ LG کے ہاتھ میں ہوگا تو جو ادھیکاریوں کو ڈرا کر کام کرانے مار کھانی پڑ رہی ہے یا پھر کٹھرے میں کھڑے ہو کر جواب دینا پڑ رہا ہے اور یہ جو شیش محل والا معاملہ ہے وہ جو سرکاری گھر میں پیسہ کھرچ کیا ہے 55-56 کروڑ جتنا بھی ہے اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا ویجلنس کی جانچ ہوگی سی اے جی کی ریپورٹ آئے گی وہ سب ایک بار پھر سے ارون کیجری وال کو گھرے میں کڑا کرے گی ابھی شراب گھوٹالے زبری نہیں ہوئے شراب گھوٹالے میں کب ای ڈی ان تک پہنچے گی اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے لیکن پہنچے گی اس اب پتا چلے گا تو اس انگ پہ اتنا ہی اگلے انگ پہ پھر ملیں گے کسی نئے بندے کے ساتھ تب تک کے لئے انمتی دیجئے آپ سے نودھ ہے کہ چینل دیکھے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے نمسکار